ایران کے پاسداران انقلاب کے آلہ کمانڈر اور ان کے ساتھ آئی آر جی سی کے بہت سارے جو اہلکار ہیں وہ ماسکو پہنچ گئے ہیں وہاں پر انہوں نے رشیہ کے صدر کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی رشیہ کی آرمی کے آلہ حکام آلہ کمانڈ کے ساتھ بات چیت کی اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وہاں امریکہ اور اسرائیل کافی ڈسکس کیے گئے اور امریکہ کو بتایا گیا کہ اگر امریکہ اپنے اچھے اتکنڈوں سے باز نہیں آتا تو رشیہ مکمل طور پر امریکہ سے اپنے تعلقات ختم کر دے گا امریکہ ہی دنیا کے اندر سیکیورٹی اور پولٹیکل انسٹیبلٹی کی روٹ کاز ہے اصل وجہ ہی امریکہ ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران کے ساتھ روس کے تعلقات مزید اگلے لیول پر پہنچ رہے ہیں ایران نے روس کو بہت سارے ڈرونز فرام کیے اور یہ ڈرونز امریکہ کی جو ایک پپٹ ہے یکرین ان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں تو اندازہ کیجئے کہ ایران اور رشیہ کس لیول پر پہنچ گئے ہیں ان خبروں کو تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبالیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر خبر دیکھئے جس کے اندر لکھا ہے ایران رشیہ ملٹری ٹرائز ہیو ہائی ڈائنمکس آف ڈیولپمنٹ آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے ایران اور رشیہ آپس میں ملٹری کے اوپر کارپریٹ کر رہے ہیں پچھلے دنوں خیام تھی جو ایک ان کا راکٹ تھا جو سیٹلائٹ تھا وہ بھی لانچ کیا گیا رشیہ نے وہ لانچ کیا تھا ایران کا اور اس سیٹلائٹ کی مدد سے اب جو ایران ہے نہ صرف میڈل ایسٹ کے اوپر اچھی نظر بنا پائے گا بلکہ ازرائیل اور امریکہ جو کہ ایران کا دشمن ہے ایران اپنے دشمنوں کے اوپر اسی سیٹلائٹ کی مدد سے کافی اچھی نظر رکھ سکتا ہے ان کی کیسے کیسے ملٹری ڈپلائیمنٹ ہے کہاں کہاں پر ان کی فوجی ٹکڑیاں موجود ہیں اور کب کب یہ حملہ کرنے والے ہیں یہ اب اس سیٹلائٹ کی مدد سے ایران کے پاس ڈائریکٹ انفرمیشن آ جائے گی اور یہ انفرمیشن تب ہی ممکن ہوئی ہے جب رشیہ نے ان کی مدد کی ہے اور ان کا سیٹلائٹ فضاء کے اندر بیج دیا ہے اس سے پہلے ایران نے سینکڑوں کی تعداد میں ڈرونز جو ہیں وہ رشیہ کو روانہ کیے تھے اور رشیہ جو ہے ان کا استعمال کر رہی ہے مختلف طریقوں سے نہ صرف رشیہ وہاں پر استعمال کر رہا ہے بلکہ اپنی ساورینٹی اپنی جو طاقت ہے اس کا بھی شو آف کر رہا ہے اگر ہم بات کریں رشیہ کے دفاعی منسٹر کی تو ان کا کہنا ہے آپ خود انتاظہ لگائیے کہ یہ رشیہ نے دفاعی منسٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی خرابی ہے جتنی بھی اتار چڑھاؤ ہے انسٹیبیلٹی ہے انسیکیورٹی ہے دنیا کے اندر اس کا سب سے بڑی وجہ اس کی سب سے بڑی ریزن امریکہ ہی ہے تو لہٰذا امریکہ کی ہجمنی تباہ ہونی چاہیے تب ہی امریکہ اور امریکہ کے جو الائز ہیں ان کو پتا چلے گا کہ دنیا کے اندر ان کے علاوہ بھی کوئی اور بستا ہے اور امریکہ کی جیسے جیسے انفلوئنس اور ہجمنی تباہ ہوتی جائے گی یہ ملک کے اندر ریجنز کے اندر انسٹیبیلٹی انسیکیورٹی بھی ختم ہوتی ہوئی جائے گی ملکہ